اس لقا رہے ماجی کیا ہو کے لیے کیا کیا کر دیا اس نے اسا میرا بنتا گاری تھا تین بجے کے قریب رب اس کے دوست میں سے کہا کہ میرے مام ہو آئے ہیں تو آہ حمزہ میرے ساتھ ہم نہ چلتے آج آج ہاتے واپس آتے گرڈے دا میں نے کہتا ماما میں جاؤں میں نے کہا تم نے روزہ رکھا ہے جلتی آ جانا تاکہ دردیر نہ لگا کہتا ہم گئے تو آئے تو اس کے دوست نے سامنے ہی رہتا ہے وہ گاڑی لے کے آئے باہر نکالی اس نے گاڑی تو میرا بیٹا میرے سامنے کپڑے پین پون کے صاحب سترے پہلی جا رہا تھا کہیں اپنی بابی کے ذات بزار میں تو اس نے کپڑے پینے تو مجھے کہتا ہے ماما میں بابی بچے سے لائے تو میں ان کے ساتھ جاتا ہوں باد میں تو میں باہر بزیب کے ساتھ بزار سے ہی تر ہم پسٹاپ تک سے واپس آتے ہیں میرے سامنے گیا اب یہ گیا ہے تو تھوڑی دیر بعد بتا لگیا کہ لڑائی ہو گئی ہے میں باہر کی پتا لگیا کہ یہ جا رہے ہیں یہ جنہوں نے میرے بیٹے کو ساتھ گولیاں ماری ہے انہوں نے وہ کوئی مکان شاہد بننا توڑے تھے کیا کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا تو یہ گاڑی لے کے میرے دوست کے ساتھ بیٹھے آگے دوست اس کا گاڑی چلا رہا ہے اور یہ فرن ساتھ اس کے بیٹھا ہوا ہے جب یہ آگے آیا ہے تو ان کی گاڑی جو رک گئی نہیں چاہ رہی تھی تو اس کے دوست نے آفاز دیکھے کہا ہے کہ مزدور کو کہیں تھوڑا سا پیچھے کر لو یہ انٹے بغیرہ جو ملبا پڑھا ہے ہم گاڑی گزار کے لے جائیں تو مزدور کرنے لگیا تو انہوں نے جو لوگ ہے پتہ نہیں کون سے لوگ دیکھے کہ ادھر ہی رہتے گلی میں انہوں نے کہا نہیں کرنی رہنے دو اوپر سے ہٹ مانی چل مانی انہوں نے تو وہ جو لڑکا تھا نا بچا زیب وہ اس نے گھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کو ہٹ ہٹ آؤ پیش ہے ملوم ہے ہم نیچ گزرنا ہے انہوں نے ہٹ بے گئی وہ زیب بچا نا جو دوست اس کا سر پہ لگی اس کا سر پھٹ گیا اور گاڑی کا شیشے کر ٹوٹ گیا میرا بیٹا باہر نکلا اس کو خون نکرا تھا دیکھے کہاں سے آئیے ہٹ انہوں نے واہی فائر کھول کے میرے بیٹے کو اتری مار دیا میں گھر بیٹی تھی مجھے فائرنگ کی آواز سنائی تھی جے ساتھ فائرنگ کی میں نے کہا باہر نکلی وہ کیا ہوا ہے دیکھا تو مجھے کسی نے بتایا آپ کے بیٹے کو گولیاں مار دی لگ گئی اس کو اور ان کے چھوٹا بیٹا وہ بھی اتر کڑا تھا اس کو بھی ایک کولیوں نے ماری جو اس کے گھر در پر لگی ہے یہ دونوں تو بچانے تھوڑے بہت بچ گئے ہیں میرے بیٹے کو فوراں ہسپیٹل لے کے گئی راستے میں اس نے دم توڑ دیا یہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں گا میرا بیٹے سارے بڑے جن نیک شریف بڑے لکے بچے ابھی اس نے جوب شروع کرنی تھی اور اپنی باہر جانے کی بلاغ نہیں کر رہا تھا کتنی امت تھی ماری بیٹے کی میرے بیٹے کی میرے حاضر پچھے چبی سال کے قریب ہے بالکل نوجوان نوجوان ابھی تو اس نے پڑھائی کر رہا تھا جی ابھی پڑھائی کر کے فارغ کوئی جوب ٹوٹ رہا تھا اور سار کہہ رہا ہے میں نے باہر جانا ہے ماما مجھے باہر کامیرہ بندو بس کرو جانتے ہیں آپ انہیں جنوں نے یہ کی ہے پہلے سے نہیں ہم نا کسی کو منی جانتے ہیں ہم نے یہ ہماری شروع سارڈ کے قریب رہتے ہیں ہم نے ان کسی کو گلی تو ایک ہی ہے لیکن ہمارے بچے کسی سے کوئی رابطہ نہیں مان رہا ہوتا نہ کوئی پہلے جگڑا کسی قسم کا نہیں ہمارے نام ہمارے کسی سے تو کیا وجہ بن گئے کہ اتنا نقصانی کر دیا بس صرف انہوں نے کو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بدماشی تکھا کے پیسہ ہمارے پاس تو ہم گھنڈا کرتی کر لیں گے بس یہ ہی ہوئی ہے اور میرے بیٹے کا کوئی قصور نے صرف نہاک مار دیا نہاک مار دیا میں کھڑی ہوں میں نے پانچ منٹ کی بس بات ہو یہ میرے سے بس نکلے ہے مانجی پولیس نے مقدماتوں ضروری کر لیا کیا کوئی ملزم گرفتار ہوا ابھی تک تو ہمیں کوئی پتا ہے کہ نہیں گرفتار ہوا کچھ بھی نہیں ابھی تک ہوا مجھے انصاف چاہیے میرا بیٹا تو نہیں مجھے ہاں ملے گا لیکن مجھے انصاف چاہیے جو مزید آگے کسی کا بچہ کو نہ اس طرح کرے میں ماں ہوں نہ مجھے پتا ہے کیا حال ہوتا ہے اللہم یا کسی ماں کو ایسی تکلیف نہ دیں کسی ماں کو ایسی تکلیف نہ دیں میں صبح کبرستان گئی مجھے پت نہیں پتا مجھے آپ کو صبر دیں حکومت سے مجھے کیا مطالبہ کریں گے بس مجھے انصاف چاہیے میرے بچے کا انصاف چاہیے نہ جائز مانا اگر کوئی لڑائی جگڑا ہوتا میں خود بتاتی کہ میرے بیٹے نے لڑائی جگڑا کیا یا اس وجہ سے ہے یا کسی کو اتاگ کیا میرے بیٹے کا کوئی کزور نہیں آپ جتر سے مرضی پوچھ لیں ہمیں ادھر تقریبا 35-40 سار ہو گیا رہتے ہوئے نہ میرے بچے نہ ہائی نیک شریف اچھے بچے ہیں صرف اپنے کام سے کام ان کو کسی کا نہیں ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے میرا خاند فوت ہو گیا یہ میرا بیٹا میرا سہارا تھا میرے ساز ہوتا تھا میرے ہار دودھ دوائی وغیرہ کا خیال رکھتا تھا میرے بیٹے کو ناک مارتی ہے جی میرا جوٹا بیٹا تھا ناڈلا بیٹا میرا جوٹا میں اس کے انتظار نہیں میں نے کہا جلدی آنا روزہ گول ہے روزہ رکھا با تھا اس نے اللہ پاک آپ کا صبر دے بائیٹی ہو گیا تب کچھ واقعی کی ہویا پراہو بڈے بائیو بڑا وقاس نام میرا جوپ پہ تھا تو تکرمین ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا تو امی کا فون آیا کہ بائی کو نہ بلڈ لگ گئی تو میں نے کہا بلڈ لگ گئی تو میں نے آفیس میں پھر نکلا تو میں بھی گاری آ رہا تھا پھر مجھے میرے بائی کا جس کے پاس موبائل تھا تو اس نے مجھے فون کیا کہ اپنا میو ہسپیٹل چلے گئے تو ہم ادر ہی لے کے آ رہے ہیں ڈیڈ باڈی سوری بائی کو تو میں جب ادر گیا تو بائی تھی گریباً فوت ہو چکا تھا دیت ہو گئی دیت ہو گی رستے میں دیت ہو گی ہمیں تو پتہ ہی کچھ امی کا فون آیا تب بھی پتہ چلا سارا کچھ ہمیں تو ایک دم دے کے شوق ہو گئے کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے یہ کرتا ہمیں نام ان کو جانتے ہیں یہ میرا بیٹا بیٹا نا دیفینس ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جاتا ہے اس سے چوٹا بیٹا میرا ہے وہ میرے پاس رہتا ہے ہم کٹھے رہتے ہیں یہ جب بھی دل کرتا ملنے آ جاتا ہے یہ آفیس میں تھا مجھے بایر جب کسی نے بتایا کہ ہمزہ کو گولی لگی ہے میں باقی باگیا ہی ہوں مجھے ہوش کوئی نہیں رہی تو میں نے اپنی بہوکو کا میں کہا ہمزہ کو آپ کاث کو فون کرو کہ بھائی کو گولی لگ گئی ہے بہتنی دل میں بھی میں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی لگ گئی ہے کسی نے آگے کہا ہمزہ مر گیا ناظرین ایک مہا پر کیا بیٹھتی ہے یہ وہ ہی سمجھ سکتی ہے جس کے جوان بیٹے کو چھوٹے بیٹے کو بغیر کسی وجہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور روزے کی حالت میں وہ نوجوان تھا ان کے بھائی ہمارے ساتھ یاسر بھی مجود ہے یہ کون لوگ ہیں کیا وجوہات کیا ہیں سر بیسیکلی ہم لوگ ان کو جانتے نہیں بس جتنا ان کے بارے میں سنے ہیں کہ ان کو سپورٹ ان کی بہن ہوتی ہے جو ایک نہ دبائی میں رہتی جو غلط کاری میں ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے وہ پیسے بیچتے کیجئے کرو ابھی ہمارے سامنے آئے دن لوگوں کے ساتھ جگڑا ہمارے گھر کے گلی کے کورنر پر ویسٹی کریں ان کے ساتھ کبھی کسی سے بتا لینا کسی کے ساتھ کچھ کرنا بس اپنے آپ کو شو کروانا کہ ہم بدماش ہیں بن رہے ہیں پہلے کوئی تعلقی لمحی ہوئی کچھ آج تک کبھی ہم نے کبھی اس کے ساتھ کبھی ہماری کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی ہم ان کے ساتھ کبھی سلام دوائی نہیں ہیں نہ کبھی ان کے ساتھ کبھی ایسا کوئی ایشو نہ کبھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی چیز نہیں ہے جان پر چان بھی نہیں ہے ان کے ساتھ صحیح ہے تو بات وہاں پہ کیا ہوئی سر یہی بات ہوئی کہ بس یہ ملبا سائٹ پر کر لو یہ کہا کیوں میں تم لوگوں نے بس بس نشے میں تھے میرے خیال سے یا ان کو ہر ٹائم نشا کرنا بس یہ ان کا معمول کا تھا جوا نشا یہ بس ان کا ڈیلی کا کام تھا یہ بس مدعی آپ ہیں میں مدعی ہوں ایف آئی آر نامزد ایف آئی آر ہے چار ملزمان ہیں اور پولیس کو میں نے ان کی تصویریں آئی ڈی کارڈ یہ سب کچھ دے دیا ہوا ہے نامزد تصویریں تک دے دی ہوئی ہیں اب یہ باقی پولیس پر ہے کیا کرتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آئی ہیں جی سر وہ سارا کچھ دے دی ہے ان کو ساپ پتا چاہ رہے کہ وہ فائرنگ کر رہے ہیں میرے بھائی کو گولی لگی ہے